نہیں کوئی نہیں بے اختیاری کا عالم ہے وہی واقعہ جو میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں لہور کے ایک درویش کا وہی یاد آ جاتا ہے بہت ہی موضوع ہیں اس موقع پر بیان کے لائے ایک درویش تھا جس کو متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن اس نے ترنگ میں آ کر خدا سے یہ عرض کی کہ اے خدا مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی اور یہ کہہ کر وہ باہر بزاروں میں کودتا اچھلتا ہوا نکلا اور اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم نے خدا کو کہہ دیا جو کہنا ہے اور بڑا ہی خوش دکھائی دیتا تھا کسی نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیا کہا ہے کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں اس نے کہا میں نے تو خدا کو صاف کہا دیا کہ میں یہ تیری دنیا پسند نہیں آئی کچھ دن کے بعد اس کو پھر دیکھا گیا بزاروں میں اور نہیتی مزمحل پجمردہ سر نیچے پھینکا ہوا بہت اداس کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آج کیوں تم اتنے اداس ہو اس نے کہا جواب آ گیا ہے کہ کیا جواب آیا ہے جواب ہی آیا ہے کہ پھر جس کی پسند آتی ہے اس میں چلے جاؤ چھوڑ دو میری دنیا اگر پسند آئی اور ہے ہی کوئی نہیں حل تالمو لہو سمیعہ میں یہ پیوام ہے کہ اے عبادت سے تھک جانے والو اے جلدی حمد حال دینے والو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت کو پھل نہیں لگ رہا ہے اس لیے تم اس عبادت کو چھوڑ دو تو پھر چھوڑ کے جاؤ گے کہاں خدا کے سوا بھی کوئی ذات سنی ہے جو اس جیسی ہو اگر یہ رحمان و رحیم یہ رحیم و کریم خدا تمہارے دل کے لیے جیتا نہیں جا سکتا تو پھر دنیا میں اور کوئی ذات تمہارے لیے جیتی نہیں جا سکے جو زور لگانا ہے اسی در پر لگاؤ جو سجدے بھرنے ہیں اسی آستانے پر بھرو اور اپنی پیشانی کو یہی رگڑو اس کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے